یہ ان کا پیراولمپکس میں چوتھا میڈل ہے اس سے پہلے وہ ایک گولڈ ایک سلور ایک برانز یہ انہوں نے دوسرا برانز میڈل پاکستان کے لیے جیتا ہے انڈیا نے پاکستان کو ٹین ٹو کے مارجن سے ہرایا تھا جو کہ ہسٹری میں سب سے بڑا مارجن ہے ایشین گیمز میں تو ایک اچھا ڈسین ہے یہ کہ فاطمہ سنہ کو کیپٹن بنائے گا بکاوز فاطمہ سنہ is good upcoming ہیلو اسلام علیکم ٹی پی کے نئے اپیسوڈ میں آپ سب کو بہت بہت وارم ویلکم میں اسامہ احمد ہوں آج کی اپیسوڈ شروع کرتے ہیں نہایت ہی اچھی خبر سے ہیدر علی نے پیراولمپکس میں پاکستان کے لیے برانز میڈل حاصل کیا ہے بہت ہی اچھی اچیومنٹ ہے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ہیدر علی کو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ان کا پیراولمپکس میں چوتھا میڈل ہے اس سے پہلے وہ ایک گولڈ ایک سلور ایک بران یہ انہوں نے دوسرا برانز میڈل پاکستان کے لیے جیتا ہے یہ اس کامپیٹیشن میں انہوں نے 52.84 میٹر کی تھوڈ پھینکی تھی جس پہ ان کو برانز میڈل ملا ہے ڈسکس تھوڈ میں اور اسی کامپیٹیشن میں اسبکستان کے کھلاڑی ہیں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا اور کینیڈا کے کھلاڑی انہوں نے سلور میڈل جیتا جو اسبکستان کے کھلاڑی ہیں وہ یلدشیف تلیبوب ہیں انہوں نے 57.28 میٹر کی تھوڈ پھینک کے گولڈ میڈل جیتا اور جیسی زیسو ہیں کینیڈا کے انہوں نے 53.24 میٹرز کی تھوپینگ کے سلور میڈل حاصل کیا تو امیزنگ اچیومنٹ فور ہیدر علی جتی ان کی تعریف کی جائے کم ہے بٹ اس پہ ایک پوائنٹ جو میں منشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ارشد ندیم نے جب گولڈ میڈل جیتا تھا اولمپکس میں تو ان کے لیے بہت ان کا استقبال کیا گیا تھا ان کے لیے بہت اناؤنسمنٹس کی گئیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے حکومتوں کی طرف سے کہ ہم ان کو اتنا فنڈ کریں گے اتنا کچھ کریں گے بٹ ہیدر علی کو اس طرح کی داد جو ہے بھی تک نہیں ملی تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو ان کو اسی طرح کی داد دی جائے گی ان کو اسی طرح ہائلائٹ کیا جائے گا اسی طرح سپورٹ کیا جائے گا جس طرح ارشد ندیم کو کیا گیا تھا بکاوز اگر دیکھا جائے ایک لیول پہ تو جو ہیدر علی ہیں آلوہ وہ پیرا ایٹھلیٹ ہیں بٹ پاکستان کے سب سے سکسیسفل ایٹھلیٹ ہیں کسی بھی پیرا ایٹھلیٹ ہیں کی ہسٹری میں اس لیے ان کو جتنی زیادہ داد دی جائے اتنی کام ہے اور ان کو جتنی سپورٹ کی جائے اتنا ہی کام ہے ادھر میں ایک اور چیز آپ کو منشن کر رہا چاہوں گا جس طرح انڈیا کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے جو پیرا اولمپکس کے ایٹھلیٹ ہیں ان کے لیے پرائز منیز اناؤنس کی ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے گول میڈلیسٹ کے لیے 75 لاک ہنڈین روپیز اناؤنس کی ہیں جو کہ اپروکسیمیٹلی پاکستان کے 2.3 2.30 کروڑز بنتے ہیں اسی طرح جو انہوں نے اپنے سلور میڈلیسٹ سے ان کے لیے 50 لاک ہنڈین روپیز اناؤنس کی ہیں جو کہ 1.65 کروڑز بنتے ہیں اور پاکستان کے اور اپنے جو ان کے برانز میڈلسٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے 30 لاکھ ہنڈین روپیز انناؤنس کیا جو کہ اپروکسی میٹلی 99 لاکھ بنتے ہیں پاکستانی کرنسی میں بٹ ہیدر علی کے لیے ابھی تک کوئی انناؤنسمنٹ نہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی اچھے پرائز انناؤنس کرے گی اور ان کو جو سپورٹ ہے یا باقی جو ہمارے کارپورٹ برینڈز ہیں وہ بھی ان کو اسی طرح سپورٹ کریں گے ان کو سپانسرشپ دیں گے جس طرح ارشد ندیم کے لیے کافی برینڈز نے اناؤنس کی ہے اب ادھر سے چلتے ہیں ایک اور اچھی خبر کی طرف جو کہ ایشین چیمپینز ہاکی ٹروفی کی طرف سے ہے جس میں پاکستان نے ابھی تک اپنے چار میچ کھیل لی ہیں جس میں پاکستان دو میچ جیتا ہے بیک ٹو بیک میچز جیتا ہے پاکستان جپان کے گینج ساری چائنہ کے گینج جپان کو پاکستان نے ٹو ون سے ہر آیا ہے پھر چائنہ کو کل پاکستان نے ٹو ون سے ہر آیا ہے اچھی کارکردگی رہی ہے ابھی تک اس سے پہلے جو دو میچز ہوئے تھے ملیجیا اگینجڈ اور کوریا اگینجڈ وہ دونوں میچز ٹو ٹو گول سے برابر رہے تھے آلڈو ان دونوں میچز میں بھی پاکستان کو پاکستان وہ میچز جیت سکتا تھا جو کوریا والا میچ ہے اسپیشلی اس میں تو پاکستان آلڈو ٹریل کر رہا تھا پورے چاروں کورٹرز میں بلکل آخری منٹ میں پاکستان نے دو گول کر کے لیڈ حاصل کر لی تھی تو آخری منٹ میں آخری کچھ سیکنڈ میں پاکستان نے دوسرا گول کنسیڈ کیا اس میں پاکستان تھوڑا زیادہ کلینیکل ہو سکتا تھا اسی طرح ملیجیا کی اگینج میں بھی پاکستان کی ٹو زیرو لیڈ رہی دوسرے تیسرے چوتھے کورٹر تک بٹ اینڈ پہ پاکستان نے تھوڑی جو ڈیفینس ہے اس میں اتنی اچھی کارکرگی نہیں جتنی دکھانی چاہیے تھی جو جپان کا میچ تھا اس میں بھی پاکستان آلڈو میچ جیت گیا بٹ آخری جو دس بارہ منٹ تھے فورٹھ کورٹر کے وہ پاکستان بہت نروس اس میں نظر آیا پاکستان اپنا ہولڈ آن کر سکا اپنی لیڈ کو اور وہ میچ جیت گیا جپان تو وہ ٹیم ہے جو پچھلے کترسے میں پاکستان کو کافی دکت رہی ہے ان سے جیتنے میں بھی ازلان شاہ ہوکی ٹورنمنٹ کا فائنل ہوا تھا اس میں بھی جپان سے پاکستان ہار گیا تھا تو پاکستان نے فائنلی جو جپان والا چیلنج ہے اس کو اوورکم کیا ہے اور اب پاکستان سیمی فائنل کے بھی کالیفائی کر گیا ہے اور ان دو ونز کا یہ بھی مطلب ہے کہ پاکستان اب ٹیبل میں سیکنڈ پوزیشن پہ ہی فنش کرے گا سیکنڈ پوزیشن میں فنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیمی فائنل ہے وہ انڈیا کے اگینچ نہیں ہوگا پاکستان کا سیمی فائنل ایدھر ساؤتھ کوریا یا ملیجیا میں سے کسی کے اگینچ ہوگا اور کل پاکستان اپنا جو آخری راؤنڈ رابن میچ ہے وہ انڈیا کے اگینچ کھیلے گا جو کہ پاکستان کے لیے سب سے تفٹ فکشر ہوگا جتنے بھی بھی تک میچز کھیلیں کیونکہ انڈیا کی ٹیم ابھی برانز میڈل جیت کے آئی ہے اولمپکس میں اور پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ کافی اچھا کردگی دکھا رہی ہے تو پاکستان کے لیے ایک اچھا چیلنج ہوگا بٹ ایڈ سیم ٹائم میں فیل ہی کہ یہ جو میچ ہے انڈیا گینچ یہ بھی پرفیکٹ ٹائم پہ آ رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے اس لحاظ سے کہ پاکستان ایک تو کچھ میچز کھیل چکا ہے تو میچ پریکٹس بھی ہے دوسرا پاکستان دو میچز جیت کے اس گیم میں آ رہا ہے تو پاکستان کو کانفیڈنس بھی ہوگا اس لیے پاکستان ٹیم زیادہ اچھا پر کھیل سکے گی انڈیا کی گینچ آلوہ ابھی ریسنٹ ہی رہی ہے پاکستان انڈیا کی گینچ کھیلیا تھا تو انڈیا نے پاکستان کو ٹین ٹو کے مارجن سے ہر آیا تھا جو کہ ہسٹری میں سب سے بڑا مارجن ہے اسین گیمز میں جس میں انڈیا نے پاکستان کو رہا ہے تو آلوہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل جو میچ ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا اور اس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے زیادہ اچھی کار کردگی دکھا سکے گی انڈی ہی ہوپ اور پری کہ پاکستان ٹیم سے اس میچ انڈیا اگینس میچ میں اچھی کار کردگی نہیں دکھائے گی بات ایونچلی جا کے جو ہے ٹورنمنٹ وہ بھی جیت سکے گی ہاکی سے اب ہم آگے چلتے ہیں وومنز کرکٹی ساؤت آفریکا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے جو کہ منڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک اچھی اس پہ دعاد دینی پڑے گی پی سی بی کو اور جو اورگنیزیشن ہے کہ انہوں نے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سے پہلے ایک سیریز رکھ رہی ہے جس سے پاکستان ٹیم کو اچھی میچ پریکٹس ملے گی سپیشلی اگر ٹیم لائک ساؤت آفریکا جو کہ اچھی ٹیم ہے تو ان کے گینشٹ کھیل کے بھی پاکستان کو ذرا اچھا ایکسپیرنس ہوگا دوسرا پاکستان مومنز کرکٹ میں بھی کچھ چینجز ہوئی ہیں جن کا ہمیں آگاہ کرنا آپ کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مومنز ٹیم کی جو کیپٹن ہے نیٹی ٹوئنٹی ٹیم کی وہ فاطمہ سنہ بن گئی ہے نندہ دار کو کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا ہے اب اس میں میرے خیال سے تو ایک اچھا ڈسیئن ہے یہ کہ فاطمہ سنہ کو کیپٹن بنائے گیا بکوز فاطمہ سنہ is a good upcoming player ان کا جو جو کونسپس about cricket ہیں سپیشلی جو انہوں نے کیپٹنسی کی تھی نیوزیلینڈ کے گینسٹ اوڈی آئی سیریز میں اس سے میں تو بہت امپریس ہوا تھا تو اگر کیپنگ ان مائنڈ میرے خیال سے تو اچھا ڈسیئن ہے تھوڑا اس کی ٹائمنگ پہ ہے کہ بلکل ورلڈ کپ سے پہلے ایشیا کب تک نیدرڈار کیپٹن تھی اور اب بلکل ورلڈ کپ سے پہلے آپ نے ایک یونگ کیپٹن بنا دیا ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا پریشر ہوگا کہ گوئنگ انٹو دو ورلڈ کپ ویڈاؤٹ مچ کیپٹنسی ایکسپیرینس فاطمہ کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے but i also feel like اس میں ایک اچھی سائیڈ بھی اس کی ہے کہ فاطمہ کے کوئی بیگج نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ کیپٹنسی کی وجہ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں یا زیادہ وہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ سانہ is one of those پیپل جو کہ چیلنج اس طرح میں زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں but best wishes to فاطمہ سانہ best wishes to the women's team for this t20 series and for the t20 world cup پاکستان women's team کا t20 world cup کے لئے بھی score announced ہو گیا it is pretty much the same score جو کہ asia cup کی team تھا کوئی such major changes نہیں ہے اس میں and it's a good score ایک اور چیز ہے کہ t20 world cup وہ پہلے bangladesh میں ہونا تھا but bangladesh کی political situation کی وجہ سے it has moved out of bangladesh to uae to uae کا ایک یہ فائدہ پاکستان team کو یہ ہوگا پاکستان کو bangladesh سے زیادہ experience ہے uae میں کھیلنے کا because پاکستان وہاں پہ cricket کھیلتا رہا ہے تو وہ conditions probably شاید پاکستان کو تھوڑا بہتر suit کریں as compared to bangladesh تو یہ ایک advantage ہو سکتا ہے but in the coming days ہم آپ کے ساتھ ایک detail episode کریں گے جس میں ہم پاکستان صرف نہ صرف پاکستان کے women's team کے squad بلکہ جو باقی teams ہیں ان کو بھی ہم analyze کرنے ہی کوشش کریں گے اور آپ کو ایک اچھا analysis دیں گے کہ ہم آنے والے women's world t20 سے کیا expect کر سکتے ہیں so stay tuned for that as well پاکستان cup بھی کل start ہو گیا ہے پاکستان cup کو کافی hype دی جارہی ہے pcb کی طرف سے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی وہ نئی چیز کر رہے ہیں حالانکہ اس طرح کے tournaments جو ہیں pentangular cup پہلے ہوتا رہا ہے جو کہ domestic tournament ہے but اس میں جو ایک point mention کرنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں یہ کہتا کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جی young talent اور اس کے جو ہے وہ اس کو highlight کرنے کے لیے ہے but جو 15 squads like شروع میں 18 کھلاڑیوں کے squads announce ہوئے تھے جو کہ reduce ہو گئے ہیں 15 کھلاڑیوں پہ پر جب وہ 15 کھلاڑیوں پہ reduce ہوئے ہیں تو اس میں کافی جو youngsters ہیں ان کو drop کر دیا گیا شامل حسین ہے بہت ہی اچھے upcoming کھلاڑی ہیں اسی طرح حسن نواز ہیں upcoming youngs better ہیں ان کو بھی drop کر دیا گیا اسی طرح پاسٹ بولر ہیں علی رضا ہیں علی اسفن ہیں یہ سب young کھلاڑی ہیں جو کہ ابھی under 19 ٹیم کا بھی پارٹ تھے جو اسی سال فیبریری میں under 19 ورلڈ کپ کھیلی ہے can't or understand کہ ان کو کیوں drop کر دیا ہے حالانکہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ tournament ہے اسی لیے کہ ہم نوجوانوں کو موقع دیں آگے آنے کا باٹھ ہم ان نوجوان کرکیٹرز کو ہی ٹیم سے drop کریں اسی طرح کچھ کھلاڑی ہیں جو کہ 18 کے سکارڈ ہوئی تھے جس لئے شازیب خان just to take one name under 19 ورلڈ کپ میں hundreds بھی کی پاکستان کے لیے very promising better مجھے تو under 19 ورلڈ کپ میں انہوں نے کافی impressed کیا تو ان کو بھی کسی سکارڈ میں نہیں ہے تو in terms of that یہ کہنا کہ ینگسٹرز کے لیے ٹورنمنٹ کرے ہیں کہ ان کو کھیلنے کا موقع ملے تو but آپ on the other hand جو ان کو drop کرے ہیں تو یہ تھوڑی مجھے بات کی سمجھ نہیں آرہی so we hope کہ actually جو ینگسٹرز ہیں ان کو زیادہ چانچ دیا جائے نہ کہ بجائے اس کے وہی کھلاڑی بار بار کھیلتے رہے ہیں جو کہ پہلے بھی پچھلے کئی سالوں سے ڈومیسٹک سرکٹ کا پارٹ ہے اگر ایک ٹورنمنٹ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لیے کہا رہے ہیں دیوین پر پس یہ ہے کہ اس میں سے ینگ کھلاڑی اُبھر کے سامنے آ سکیں تو اب جب تک ینگ کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیں گے کھیلنے کا تو وہ کیسے اُبھر کے سامنے آئیں گے تو خیر یہ ہم آگے بھی